بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہمارے ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے قرآنی مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھے ہے بڑا خوبصورت واقعہ ہے تو میرے دل میں آیا کہ وہ واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں بھی ارض کر دیا جائے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر سے واپس آیا اور ٹرین کے ذریعے سے میرا سفر ہوا اور سفر مکمل ہونے کے بعد جب میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو ملنے ملانے والے ساتھیوں کی آمد شروع ہوئی تو ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ کیا اللہ کے ولی جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں کیا ابھی وہ دنیا میں موجود ہیں اور کیا اللہ کے ولی کو دیکھنا اور پہچاننا ممکن ہے کیا آج کے دور میں بھی کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے ولی تو بہت ہیں اس دنیا میں اور میں تو ابھی ابھی ایک اللہ کے ولی سے مل کر آیا ہوں تو وہ پوچھنے والے جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ہم تو تلاش کرتے بوڑے ہو گئے ہمیں کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آیا اور آپ فرمارے ہیں کہ میں ابھی اللہ کے ولی سے مل کر آیا ہوں تو یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعہ ہے تو ان بزرگوں نے اپنا جو واقعہ سنایا وہ واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں ارز کرنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ریل گاڑی سے اسٹیشن پر اترا تو عام طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی مسافر کے پاس سامان زیادہ ہو تو چار پانچ سے کلی اسے گھیل لیتے ہیں کہ ہم آپ کا سامان اٹھا کر باہر لے جائیں گے ہمیں اتنے پیسے دے دیں ہمیں اتنے دے دیں ہم اٹھا لیں گے تو چار پانچ کلیوں نے انہیں گھیل لیا اور کسی نے کہا جی آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں کسی نے کہا اتنے پیسے دے دیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو سامنے مجھے ایک کلی نظر آیا وہ جو پانچ چھے کھڑے ہوئے تھے ان کے علاوہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو سامنے مجھے ایک کلی نظر آیا اور میں اس کی کیفیت دیکھ کر حیران دہ گیا کہ وہ کھڑا ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کلی کا انتظار کیا جائے جو نماز پڑھ رہا ہے ابھی یہ نماز سے فارغ ہو جائے گا تو اسی سے اپنا سامن اٹھواتے ہیں اور جو معافضہ دینا ہے وہ اسی کو دیتے ہیں تو میں تھوڑی دیر انتظار میں بیٹھ گیا تو اس کولی نے جب اپنی نماز کو مکمل کیا تو میں نے اسے بھولایا تو بھولانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بندہ خدا یہ تمہاری روزی روٹی کا وقت ہوتا ہے روزی روٹی تمہاری ہے تو یہی کہ جب ٹرین آتی ہے مسافر اترتے ہیں تو مسافروں کا سامان اٹھا کر تم لوگ باہر رکھتے ہو اور اس کے عبض تمہیں چند پیسے ملتے ہیں ٹرین آئی ہوئی ہے اور مسافر اتر رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو تم اپنے دھندے کی طرف کیوں نہیں آئے اپنے کام کی طرف کیوں نہیں آئے تو اس کولی نے جو جواب دیا وہ جواب سونے کے پانی سے نکھنے کے قابل ہے اس کولی نے کہا کہ حضرت یہ رزق ہے نا رزق اس کا پہنچانا یہ میرے رب کے ذمہ ہے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ رزق میں پہنچاؤں گا میرے ذمہ وقت پر اپنے رب کی عبادت کرنا ہے میرے ذمہ وقت پر اپنے رب کی عبادت کرنا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں چار آدمی چھے آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ کا دل مطمئن نہ ہوا اور میں دور کھڑا ہوا اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا تو میرے رب نے آپ کے دل میں ڈالے ہے کہ وہ جو بندہ سب کو چھوڑ چھان کے میری عبادت میں لگا ہوا ہے تمہارے دیئے ہوئے پیسے بطور رزق وہ اس کے پاس جانے ہیں اس کا انتظار کریں تو اس کلی نے کہا کہ حضرت آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میری وجہ سے اللہ نے آپ کو انتظار کروایا ہے اور آپ انتظار میں رہے اور اب جم میری نماز مکمل ہوئی تو آپ خود ہی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بندہ خدا یہ معاملہ ہے تو وقت پر انسان اپنے رب کی عبادت کرے باقی رزق ہے یہ رزق تو میرے رب نے پہنچانے ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ولی میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھا یہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں وہ اسی رنگ اور ڈھنگ میں ہوا کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے ماتھے پر محراب ہو اور جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور جو ہر وقت نفنے پڑ رہا ہوں وہی اللہ کے ولی ہے نہیں رزق حلال کمانے والا بھی اللہ کا ولی ہے اپنے رب کی ذات کو پہچاننے والا بھی اللہ کا ولی ہے وقت پر اپنے رب کی عبادت کرنا والا اپنے رب کو پکارنے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہے اور یہ جو اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں یاد رکھیں یہ اپنے آپ کو شونی کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کو نہیں کہتے پھرتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں وہ تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں بس ان کی عبادت کی طریقے ان کے عبادت کا انداز ان کا رونا دھونا وہ صرف اللہ جللہ شاہ نہو کی ذات کو معلوم ہوا کرتے ہیں تو ان بزرگوں نے کہا کہ بندہِ خدا میں ابھی جس شخص سے مل کے آیا ہوں میری نظر میں اس سے بڑا اللہ کا ولی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اس کی بات تو دیکھو کہ اس نے اپنے کام کاج کو چھوڑ دیا اور اپنے دھندے کو چھوڑ دیا اور سارے کلی وہ ٹوٹ پڑے گاڑی کی اوپر لیکن وہ اکیدہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور پھر اللہ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے جو حصے کا رزق تھا وہ اللہ جللہ شاہ نہو نے اس تک پہنچا ہے پہنچایا ہے یہ ہے کامل یقین اس یقین کے ساتھ انسان جب چلتے ہیں تو اللہ جللہ شاہ نہو انسان کی ہر قسم کی مرادیں ہر قسم کی ضرورتیں وہ اللہ جللہ شاہ نہو انسان کی پوری فرماتے ہیں تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنا جم کر جتنا استقامت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں گے اپنے رب کی اوپر ایمان اور یقین لکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طرح آپ کے مقدر میں جو رزق ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا رزق لکھ دیا گیا اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنے لکھے ہوئے رزق کا آخری لقمہ آپ نہیں کھا دیں گے اس وقت تک موت بھی آپ کو نہیں آئے گی تو جو رزق ہمارے مقدر میں ہے لکھ دیا گیا ہے کیوں اس رزق کے پیچھے بھاگا جائے اور اپنے مالک کی عبادت کو نظر انداز کر دیا جائے نہیں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں ہم نے خلقت الجنہ والانسائلہ لیعبدون ہم نے تو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے بس ہماری عبادت کیے جاؤ ہماری عبادت کیے جاؤ سب کچھ تمہارے قدموں میں آ جائے گا ڈھیر ہو جائے گا یہ دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنی میں اپنے رب کو پہچام سلطان محمود غزنوی کا نام سنے ہیں نا آپ نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں لکھے ہیں کہ یہ رات کو اٹھ اٹھ کر گشت کیا کرتا تھا اور کبھی محلوں میں کبھی گلیوں میں کبھی سڑکوں میں کبھی کہاں کبھی کہاں ریایہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر ایک تندور کے پاس سے ہوا سخت سردیوں کی راتیں تھی اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پھٹی پرانی چادر ڈال کے ایک مزدور جو ہے وہ سویا ہوا ہے تو سلطان محمود غزنوی نے اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا جی میں مزدور ہوں میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سارا دن میں محنت مزدوری کرتا ہوں تو رات کو سونے کے لیے میں یہاں آ جاتا ہوں رات میں یہاں گزارتا ہوں جب صبح ہوتی ہے پھر میں اٹھ کے اپنے کام کا پہ چلا جاتا ہوں تو سلطان محمود غزنوی نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں تمہاری راتیں کیسی گزرتی ہیں تو اس مزدور نے بڑا عجیب جواب دیا اس مزدور نے کہا کہ سلطان آدھی رات تو ایسے گزرتی ہیں جس طرح آپ کی گزرتی ہے آدھی رات ایسے گزرتی ہیں جس طرح آپ کی گزرتی ہے اور بقیہ آدھی رات آپ کی آدھی رات سے بھی بہتر گزرتی ہے تو سلطان محمود غزنوی حیران ہو گیا کہ میں ایک سلطان آدمی اور میں آرام سے رہنے والا آرام سے سونے والا آدمی اور یہ ایک مزدور مجھے کہہ رہا ہے کہ آدھی رات بلکل اس طرح گزرتی ہے جس طرح آپ کی گزرتی ہے اور بقیہ آدھی رات آپ کی آدھی رات سے بہتر گزرتی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو سلطان نے اس مزدور سے کہا میاں کیا کہہ رہے ہو اپنی بات کی وضاحت کرو تو اس شخص نے کہا کہ سلطان سردیوں کی راتیں ہیں رات کا پہلا حصہ آپ بھی سوتے ہیں اور آپ گرم لحاف میں سوتے ہیں میں یہاں تندور پہ آ کر سو جاتا ہوں آدھی رات تک تو یہ تندور گرم رہتے ہی ہے تو آپ بھی گرم ہو کر سوتے ہیں میں بھی گرم ہو کر سوتا ہوں آدھی رات کے بعد تھنڈ بھی زیادہ پڑ جاتی ہے تندور بھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے آپ گرم سوئے رہتے ہیں لیکن میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں آپ کی بقیہ آدھی رات سونے میں گزر جاتی ہے میری بقیہ آدھی رات اپنے رب کی عبادت میں گزر جاتی ہے آپ ہی بتائیں کہ یہ رب کی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے یا رات کو سونا زیادہ بہتر ہے تو سلطان محبول غز نبی نے کہا کہ ہاں واقعی تمہاری آدھی رات یہ میری آدھی رات سے بہت بہتر گزرتی ہے تو اس لیے یہ توفیق توفیق کی بات ہے اللہ جلل شانہو دیسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ توفیق مانگی جائے تو ضرور اللہ جلل شانہو توفیق عطا فرماتے ہیں مانگنے کے بعد پھر تھوڑی سی کوشش بھی کی جائے دیکھیں آج کل نا سات بجے عشاء کی نماز ہے یہ سوہ چھے بجے ہم نے فجر کی نماز پڑی ہے یہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ گھنٹے ہیں پوری رات کے اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ چھے سات گھنٹے اگر انسان سوے تو انسان کی نین پوری ہو جاتی ہے چھے سات گھنٹے سونے کے بعد چار ساڑھے چار پانچ بجے اگر اٹھا جائے اور دو چار پانچ آٹھ نفل پڑے جائے اور کچھ تھوڑی سی تصمیحات کی جائیں قرآنی بجید کی تلاوت کی جائے تو بابا آپ سے بڑا ودی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے یقین مانئے آپ سے بڑا اللہ کا ولی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر تھوڑی سی ترتیب اپنی وہ ڈھنگ کی بنا دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ترتیب کے اندر ٹھال والنا بھائی گزر رہی ہے نا گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے زیادہ گزر گئی ہے وہ تھوڑی بھی گزر جائے گی لیکن اس طرح جو ہے نا وہ مزہ نہیں آئے گا مزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اطاعت کی طرف عبادت کی طرف لایا جائے اور پابند کیا جائے اور پابند ہو کر اپنے رب کی عبادت کی جائے پھر اللہ جلہ شانہو چہرے پر بھی نور عطا فرمائیں گے اور دل بھی اللہ جلہ شانہو نور سے بھر دیں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی یہ زندگی بھی کتنی پرسکون گزرتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی تو انشاءاللہ ہے ہی پرسکون دعا فرمائیں اللہ جلہ شانہو ہم سب کو صحیح مانا بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالم